اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواب 360 چینل کی جانب سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام ایک مرتبہ پھر ایک نئے خواب کی تعبیر کو لے کر آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوں ناظرین اکرام آج کا جو ہمارا خواب ہے وہ یہ ہے کہ خواب میں قرآن شریف کو دیکھنا تو اگر کسی شخص نے خواب میں قرآن کو دیکھا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے کیا یہ خواب آپ کے لئے اچھا ثابت ہو گئی ہے برا کہ جاننے کے لئے ویڈیو کوئنٹ تک ضرور دیکھیں تو تعبیر بیان کرنے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ خوابوں کے اس چینل میں ہم آپ کو آپ کے تمام خوابوں کی تعبیر بیان کرتے ہیں اگر آپ اپنے کسی خواب کی تعبیر آپ سے جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو نیچے سبسکرائب کے بٹن پر ضرور کلک کر دیں تاکہ آپ کو اسی طرح کی پاکمال ویڈیو آسانی سے ملتی رہیں تو خواب میں قرآن کو دیکھنا اس کی تعبیر بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو خوابوں کی چند بنیادی قسموں کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں سامعین اکرام خواب تین طرح کے ہوتے ہیں ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسرے شیطان کی طرف سے اور تیسرے نفس کی طرف سے ناظرین جو خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں ایسے خواب بہت مبارک خواب ہوتے ہیں اور ایسے خوابوں کی تعبیر بھی مبارک ہوتی ہیں اور وہ سچے خواب ہوتے ہیں اور جو خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں وہ حقیقت کے بالکل خلاف ہوتی ہیں اور ایسے خواب صرف آپ کو پریشان کرنے کے لیے شیطان آپ کو دکھاتا ہے نفس کے جو خواب ہوتے ہیں وہ صرف انسان کی ذاتی پریشانی میں یا کسی بیماری کی وجہ سے مثلا میدے کا خراب ہونا یا سونے سے پہلے انسان جو سوچتا ہے وہی کچھ نظر آتا ہے ایسے خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی ناظرین خواب کی تعبیر صرف ایک اندازہ اشارات اور ایک تخمینہ ہے جو کہ حدیث کے مطابق اور علماء کے کتابوں کے مطابق ہے حقیقت کے علم صرف اللہ پاک کی ذات کو ہے تو چلتے ہیں آج کی خواب کی تعبیر کی طرف تو خواب میں قرآن شریف کو دے رہا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ علم سیکھنے اور سکھانے اور خیر و برکت کی نشانی ہے یا پھر دولت فرزندگی فرزند کی دلیل ہے یعنی کہ بیٹا پیدا ہونے کی بھی دلیل ہے تو یہ دو خواب کی تعبیر ہیں بھی چلتے ہیں خواب کی چند تاریخوں کی طرف سامعین کرام آپ کے سامنے ایک نقشہ پیش کر رہا ہوں جس میں ان تاریخوں کے بارے میں بتایا گیا ہے جس میں خواب سچے ہوتے ہیں اور ان تاریخوں کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے کہ جن میں اگر آپ کو خواب آئیں تو ان کے سچ ثابت ہونے کے کوئی امکانات نہیں تو ایک بار اس نقشہ کو ضرور دیکھ لیں ہو سکتا ہے اس میں آپ کو مکمل معلومات مل سکے اپنے خواب کے بارے میں تو ناظرین جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 6, 8, 9, 10, 15, 16, 19, 26 اور 30 تاریخ کے جو خواب ہوتے ہیں ان میں نتیجہ دیر سے ظاہر ہوتا ہے اس کے بعد ہے ناظرین 4, 5, 11, 12, 16 اور 18 ان تاریخوں کے خواب سچے ثابت ہوتے ہیں اس کے بعد ناظرین 5, 13, 14, 20, 21, 25, 26 اور 28 اور 29 ناظرین ان تاریخوں کے خواب سچے نہیں ہوتے یعنی کہ ان میں سچائی کے امکانات بہت کم ہیں اس کے بعد ناظرین نیچے لکھا ہوا ہے کہ 23, 21 اور 24 ان تاریخوں کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں لیکن یہ جو نقشہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ صرف ایک تخمینہ ہے حقیقت کا علم صرف میرے اللہ پاک اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہی موجود ہے تو امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا تو مزید اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ڈرینز 360 کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے پاس ہر قسم کے خوابوں کی تعبیریں پہنچتے رہیں تو اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجئے ہمیں اجازت اللہ حافظ اللہ نکے بان